بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام ناظرین میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان الیکشن سیل دوستو پاکستان الیکشن سیل کی خصوصی اپیسوڈ میں آپ کے سامنے ہم پنجاب اسمبلی کے جس زلے کے انتخابی حلقوں کا حوال رکھنے جا رہے ہیں آپ کے سامنے اس کا نام ہے جناب زلہ ٹوبہ ٹیک سنگ اور پنجاب کی صوبائی اسمبلی کے دو سو ستانوے حلقوں میں سے حلقوں کی تعداد کے لحاظ سے اس حلقے کا نمبر ہے اکیسوہ یعنی بیس ایسے ازلاعش سے پہلے ہم آپ کی حدمت میں ان کے عداد و شمار پیش کر چکے جن کے حلقوں کی تعداد زلہ ٹوبہ ٹیک سنگ کے حلقوں کی تعداد سے زیادہ ہے تو جناب پنجاب کی صوبائی اسمبلی کے دو سو ستانوے انتخابی حلقوں میں سے زلہ ٹوبہ ٹیک سنگ میں واقع انتخابی حلقوں کی کل تعداد ہے چھے ٹوبہ ٹیک سنگ زلہ کی تین تحصیلیں تحصیل ٹوبہ ٹیک سنگ تحصیل کمالیہ اور تحصیل گوجرا اور فیصلہ بارڈ ڈویجن میں ہے جناب زلہ ٹوبہ ٹیک سنگ اور اس سے پہلے کہ ہم آپ کے سامنے رکھیں دوہزار تئیس تیس اپریل دوہزار تئیس کو ہونے والے پنجاب کی صوبائی اسمبلی کے عام انتخابات کے ممکنہ انتخابی نتائج نظر ڈالنا ضروری ہوگا دوہزار اٹھارہ میں زلہ ٹوبہ ٹیک سنگ کے انتخابی نتائج کیا رہے تھے اور یہ جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ ہم سے ہی یہ اندازہ لگا سکیں اعداد و شمار کی روشنی میں کہ پاکستان تحریک انصاف ہوگی آگے یا پھر نواز لیگ عمران خان کا بلہ چلے گا یا مریم نواز کا شیر دھاڑے گا تفسیرات میں جانے سے پہلے دوہزار اٹھارہ کے انتخابی نتائج آپ کے سامنے توبہ ٹیک سنگ کے صوبائی چھے جو ہلکے ہیں وہ جناب شروع ہوتے ہیں پی پی ایک سو اٹھارہ سے اور ختم ہوتے ہیں پی پی ایک سو تئیس پر سب سے پہلا زلہ پی پی ایک سو اٹھارہ توبہ ٹیک سنگ ون چودری خالد پاکستان مسلم لیگ نواز کے تینتالیس ہزار چار سو چونتیس ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے اور ان کے مقابلے میں اسد زمان پاکستان تحریک انصاف کے بیالیس ہزار نو سو سنتالیس ووٹ انہوں نے لیے گویا کے انتہائی کلوز کنٹیسٹ ہوا اور تقریباً پانچ سو ووٹوں کی لیڈ کے ساتھ نون لیگ نے پی پی ایک سو اٹھارہ پر تحریک انصاف کو شکست دی اور یہاں پر چودری بلال صغیر پی این ایمل کے امیدوار انتیس ہزار دو سو پچاسی ووٹ لینے میں کامیاب رہے اچھا خاصا ووٹ بینگ اگلا حلقہ جناب پی پی ایک سو انیس زلا ٹوبہ ٹیک سنگ دو عبدالقدیر علوی پاکستان مسلم لیگ نواز کے چھالیس ہزار سات سو چھہتر ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے اور ان کے مقابلے میں محمد خالد بشیر پاکستان تحریک انصاف کے تین تیس ہزار دو سو دس ووٹ لے سکے گویا کہ تقریباً تیرہ ہزار کی سگنیفیکنڈ لیڈ کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نواز نے پی پی ایک سو انیس پر پاکستان تحریک انصاف کو شکست دی اور اس حلقے سے بھی محمد احسن احسان پی این ایمل کے سترہ ہزار چھے سو سولہ ووٹ لینے میں کامیاب رہے تیسرے نمبر پر رہا ان کا ووٹ بینک اگلا حلقہ جناب پی پی ایک سو بیس زلہ ٹوبہ ٹیک سنگھ تین سردار ایوب گادی پاکستان مسلم لیگ نواز کے امیدوار اکتر ہزار پانچ سو ستائیس ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے اور ان کے مقابلے میں جعوید اکرم پاکستان تحریک انصاف کے پچپن ہزار تین سو ستاون ووٹ لے سکے اور تقریباً سولہ ہزار کی سگنفیکنڈ لیڈ کے ساتھ تحریک انصاف کو شکست ہوئی یہاں پر مسلم لیگ نواز کے مقابلے میں اور خاور احمد خان آزاد امیدوار کے طور پر آٹھ ہزار سات سو پچاسی ووٹ انہوں نے لیے اگلا حلقہ جناب پی پی ایک سو اکیس زلا ٹوبہ ٹیک سنگھ چار پاکستان تحریک انصاف کے سعید احمد باسٹھ ہزار اٹھائیس ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے اور ان کے مقابلے میں امجد علی پاکستان مسلم لیگ نواز کے چھپن ہزار پانچ سو بائیس ووٹ لے سکے یعنی کہ نسبتاً کلوز کونٹسٹ میں ساڑھے پانچ ہزار پچپن سو سے زائد ووٹوں کی لیڈ کے ساتھ باکستان تحریک انصاف نے پی پی ایک سو اکیس پر نواز لیگ کو شکست دی اگلا حلقہ جناب پی پی ایک سو بائیس ٹوبہ ٹیک سنگھ پانچ آشفہ ریاض فتیانہ باکستان تحریک انصاف کی امیدوار تھی تریسٹھ ہزار نو سو چوبیس ووٹ لے کر کامیاب قرار پائیں اور ان کے مقابلے میں نواز لیگ کی نازیہ راہیل چوالیس ہزار سات سو انتالیس ووٹ لے سکیں گویا کے پاکستان تحریک انصاف کی آشفہ ریاض نے پی پی ایک سو بائیس پر نواز لیگ کی نازیہ راہیل کو تقریباً بیس ہزار ووٹوں کی سگنفیکنڈ لیڈ کے ساتھ شکست دی اور بڑی لیڈ تھی یہ پی پی ایک سو بائیس پر پاکستان تحریک انصاف کی اگلا حلقہ جناب پی پی ایک سو تئیس پاکستان تحریک انصاف کی تھی امیدوار سونیا علی رضا اور نواز لیگ کے امیدوار تھے جناب کتب شاہ المعروف بابا اور سونیا علی رضا پاکستان تحریک انصاف کی انہوں نے حاصل کیے ترپن ہزار ایک سو بتیس ووٹ انتہائی کلوز کنٹیسٹ اور کتب شاہ بابا نے حاصل کیے ترپن ہزار ایک سو تئیس ووٹ گویا کہ پاکستان تحریک انصاف کی سونیا علی رضا نے پی پی ایک سو تئیس پر نواز لیگ کے کتب شاہ بابا کو صرف اور صرف آٹھ ووٹ جی جی میں رپیڈ کر رہا ہوں صرف آٹھ ووٹوں کی لیڈ کے ساتھ شکست دی اور اس لیڈ کم ہونے کی ایک مرتبہ پھر وہی وجہ سامنے آئی جس مسئلہ کا سامنا پاکستان تحریک انصاف کو پنجاب کے کئی حلقوں میں پیش آیا یہاں پر عرفان چودری آزاد امیدوار کے طور پر سامنے آئے اور وہ سترہ ہزار آٹھ سو چبون ووٹ لے اڑے یعنی کہ اگر یہ آزاد امیدوار کے طور پر سامنے نہ آتے پاکستان تحریک انصاف کو یہ ووٹ ڈلتا تو پاکستان تحریک انصاف کے ووٹوں کی تعداد تقریباً ستر ہزار تک جا پہنچتی اور ایسی صورتحال میں تقریباً سترہ ہزار کی لیڈ کے ساتھ نواز لیگ کو شکست ہوتی تو یہ وہ مسئلہ کہ جس مسئلے پر پاکستان تحریک انصاف کو دوہزار اٹھارہ میں الیکشن کے اندر ٹکٹوں کی غلط تقسیم جس میں جانگیر خان ترین اور علیم خان صاحب کا کردار تھا اس کی وجہ سے کئی جگہ پر مسائل کا سامنا کرنا پڑا اور اس مرتبہ عمران خان کی جانب سے اس بات کا اعلان کیا جا چکا ہے کہ ٹکٹوں کی تقسیم کے معاملے کے اوپر میرٹ کے اوپر ٹکٹ تقسیم کیے جائیں گے اور عمران خان اپنے متوقع امیدواران کو یہ بھی کہا چکے کہ جس کو پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ نہ ملے وہ پارٹی کو نقصان پہنچانے کے لیے آزاد کھڑا نہ ہو جائے بلکہ ان کو مستقبل میں دیگر کسی جگہ کے اوپر اکوموڈیٹ کر دیا جائے گا میرٹ کے لحاظ سے تو اس طرح سے ہمارے سامنے جناب زلہ ٹوبہ ٹیک سنگ کے دو ہزار اٹھارہ کے انتخابی فائنل حتمی نتائج جو سامنے آئے وہ کچھ یوں تھے کہ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف اور نواز لیگ کے درمیان مقابلہ رہا برابر اور چھے نشستوں میں سے پاکستان تحریک انصاف نے بھی حاصل کی چھے نشستیں اور نون لیگ نے بھی حاصل کی چھے نشستیں اور جو نشستیں جو سیاسی جماعت ہاری وہاں پر وہ دوسرے نمبر پر رہی گویا کہ پاکستان تحریک انصاف اور نواز لیگ کے درمیان زلہ ٹوبہ ٹیک سنگ ایک ایسے ان ازلا کے اندر شامل جہاں پر انتہائی ٹف مقابلہ جو ہے وہ رہا اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھ کے آپ کو بتائیں کہ دوہزار تئیس کے دلچسپ انتخابی اعداد و شمار کیا ہیں یہاں سے اس وقت کیا نتائج ایکسپیکٹ کیے جا رہے ہیں آپ کے سامنے یہ رکھنا ضروری ہے کیونکہ کچھ دوستوں نے یہ سوال اٹھایا کہ آپ چھتیس ازلا کی بات کر رہے ہیں پنجاب کے اس وقت دوہزار تئیس کے الیکشن سے پہلے وہ تعداد انتالیس ہو چکی ہے یعنی کہ وزیر آباد تلہ گنگ اور مری جی ہاں پرویز علیہ صاحب کے دور حکومت میں یہ تین زلے بنے لیکن وزیر آباد کا ذکر آ چکا گجرات کے اندر اسی طرح سے مری کا ذکر آ چکا راولپنڈی جب ہم نے ڈسکس کیا اور زلہ تلہ گنگ کا ذکر آئے گا چکوال جب ہم آئندہ چند دنوں کے اندر جو ہے وہ ڈسکس کرنے جا رہے ہوں گے تو جناب ہم آپ کے سامنے سے پہلے لاہور فیصل آباد راولپنڈی گجرہ والا ملتان رحیم یار خان مظفرگڑ سیالکوٹ سرگودہ بہاولپور شیخ بورا قصور ویہاڑی بہاولنگر خانی وال ڈیرہ غازی خان اوکاڑا گجرات جنگ اور سہی وال کے ازلا کا حوال پیش کر چکے اور آج کی یہ خصوصی ویڈیو ٹوبہ ٹیک سنگ کے حوالے سے اور تازہ ترین سروے تیس اپرل دوہزار تئیس کے الیکشن کے حوالے سے جو موصول ہوئے تازہ ترین اطلاعات وہاں کے انتخابی ماہرین سے بات چیت کے بعد ان کی روشنی میں اس وقت جو تازہ ترین پوزیشن ہے اس کے مطابق زلا ٹوبہ ٹیک سنگ کی چھے نشستوں میں سے پاکستان طریقہ انصاف اس وقت پانچ نشستوں کے اوپر لیڈ لیے ہوئے ہیں اور صرف ایک نشست سردار ایوب گادی صاحب ولی ایسی ہے جہاں پر پاکستان مسلم لیگ نواز طریقہ انصاف کے مقابلے میں نسبتاً بہتر پوزیشن میں نظر آ رہی ہے تو جناب یہ تھا زلا ٹوبہ ٹیک سنگ کا حوال اگلی ویڈیو کے اندر ہم انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے رکھیں گے زلا ٹک کا حوال اس وقت تک کے لیے اجازت دیجئے اپنا بہت خیال لکھے گا دعوں میں یاد رکھے گا اللہ نگے بان